کراچی کے مضافاتی علاقوں اندرونے سندھ اور بلوڈستان کے کئی علاقوں میں وارداتیں بڑھنے لگی ہیں ڈاکو بقاعدہ ناکہ لگا کر لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں متاثرین پولیس کی جانب سے حدود کا تائیر نہ ہونے پر بھی ٹھوکنے کھانے پر وجبور ہیں متاثرین کے مطابق سندھ پولیس کہتی ہے کہ واردات کا علاقہ صوبہ بلوڈستان کی حدود میں آتا ہے مقدمہ سندھ میں درج نہیں ہو سکتا کراچی کے علاقے لانڈی کے رہائشی محمد عمیر نے اردو ریوس کو بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب وہ اور ان کے دوست اپنے گھر لانڈی سے زیارت کے لیے درگاہ شاہ نورانی جانے کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں ڈاکو انہیں لوٹ لیا زبیر نے بتایا کہ اس واردات کے بعد انہیں اور پریشانی تب ہوئی جب کراچی کے علاقے گڑاپ کے پولیس ٹیشن نے ان کی ریپورٹ درج کرنے سے ہی انکار کر دیا زبیر کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ جس علاقے میں کارروائی ہوئی ہے وہ علاقہ سندھ کی سرحد سے باہر ہے اور صوبہ بلوجستان کے علاقے ساکران کی حدود میں آتا ہے اس لیے مقدمہ یہاں درج نہیں ہو سکتا جنوبی سندھ کو بلوجستان سے ملانے والا علاقہ ہب کہلاتا ہے یہ راستہ شہر کے ظلہ غربی، وسطی، شرکی، جنوبی، ملیر اور کورنگی سے قریب پڑتا ہے بلوجستان میں مزارات اور زیارتوں اور تفریحی مقامات پر جانے والے افراد اکثر انہی راستوں سے ہوتے ہوئے بلوجستان جاتے ہیں سندھ اور بلوجستان کو ملانے والے علاقوں میں منگو پیر اور گڑاب شامل ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر فارم ہاؤسز اور کچھے گاؤں موجود ہیں کراچی کے علاقے گڑاب میں گزشتہ ایک ماہ میں سو سے زائد شہریوں سے لوٹ مار اور متعدد گاریاں چھیننے پر اردو نیوز کی جانب سے ایس ایچو گڑاب پولیس ٹیشن سے اور دیگر متعلقہ پولیس افسران سے متعدد بار رابطہ کیا گیا تاہم ان کی جانب سے معاملے پر موقف نہیں دیا گیا یاد رہے کہ نگران حکومت کے قیام کے بعد نگران وزیر اعلی سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے سندھ کے کچھے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف کرینک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اس سلسلے میں نگران صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیر ریٹائرڈ ہاریس نواز نے ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سندھ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں اور کچھے کے علاقے میں حکومت تمام وسائل کو بروئر کار لاتے ہوئے ڈاکوں کے خلاف کارروائی کرے گی حکومت اداروں کی جانب سے ابتدائی طور پر کچھ کارروائیاں ہوتی نظر آئیں لیکن اب ایک بار پھر سندھ کے کچھے کے علاقے اور کراچی شہر کے مضافاتی علاقوں میں ڈاکوں سرگرم ہو گئے ہیں جہاں کراچی شہر میں اغوا کی وعداتیں ریپورٹ ہو رہی ہیں وہی سندھ کے کچھے کے علاقے میں بھی اغوا کے واقعات ریپورٹ ہو رہے ہیں روہ ہفتے سندھ کے علاقے شکار تحصیل خانپور کے کچھے کے علاقے میں واقعے کورٹ شاہو پولیس سٹیشن پر ڈاکوں نے حملہ کر کے ایسا چھو تھانا شاہو محبوب بروہی اور ہیڈ مہارر شمیت پانچ افراد کو اغوا کر لیا تھا نگران وزیرالہ سندھ نے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے احکامات دیئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا